بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمہ ناظرین پاکستان کی وومن کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت سٹرونگ ہے کوئی بھی کام کرنے سے وہ گریز نہیں کرتی چاہے وہ جتنا مرضی مشکل کام ہو میرے حال میں پہلے تو کہا جاتا تھا کہ 50% جو عورتے ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو 100% جو عورتے ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں میرے ساتھ آج ایک پاکستان کی خوبصورت لڑکی مجود ہیں جنہوں نے ایک انوکھا کام کیا ہے اپنے والد صاحب کے کام کو آگے بڑھایا موسٹلی دیکھا جاتا ہے تو بیٹے جو ہوتے ہیں وہ والد صاحب کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں چونکہ ان کا کوئی بائی نہیں تھا تو انہوں نے اپنے والد کا بیٹا بن کے دکھایا اور بائیک کو رکشے کو اور سائیکل کو تو سڑک کے اوپر پنکچر لگاتے ہوئے میں نے پہلے ہی یہ خاتون دیکھی ہیں اور کسی طریقے سے میرے آفیس میں پہنچ گئے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے کہ عورت کسی سے کم نہیں ہے وہ وہ کر سکتی ہے جو کہ مشکل عورت مشکل سے مشکل کام کر سکتی ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ سڑک کے اوپر جو ہے وہ پنکچر لگانا شروع کر دیں گی سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے جی بس یہ ایسے سوچ لیا کہ میرے والد تھے وہ ہی یہ کام کرتے تھے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو اسی بات ہے بھائی تو میرا کوئی تھا نہیں تو ویسے بھی مجھے شوق تھا کہ میں لڑکوں والے کام زیادہ تر لڑکوں والے کام کرتی ہوں تو گھر میں بھی اس طرح سے کوئی بھی چیز خراب ہو جائے اس طرح خراب ہو جائے وہ بھی میں ٹھیک کر لیتی تھی تو اسی طرح سے میں نے کہا کہ چلو ابو سے یہ بھی سیکھ لیتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں چھوٹے موٹے جب ابو کی کوئی چیز خراب ہو جائے نہیں تو ابو کو دیکھ دے کہ میں نے یہ آہستہ آہستہ سیکھ لیا پھر ابو کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی پھر میں نے ان سے پراپرلی یہ کام سیکھا اور پھر میں باہر نکلی پہلے پہلے تو بڑی مشکل ہوئی کیونکہ زائی سی پتہ باہر نکلنے کی حمد ہی نہیں کہ باہر جا کے لڑکوں کے ساتھ کچھ اس طرح سے کام کیا جائے آدمی جتنے آدمی آتے ہیں لڑکے آتے ہیں بیٹ کمرس بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم میں ان کو اگنور کر کے اپنے کام پہ میں نے توجہ دی جیسے میں باہر نکلی ایک دن گزرا دو دن گزریا آہستہ آہستہ مجھے عادت ہو گئی اس کام کی پھر میں نے یہ کام کرنا شروع کر دی اور شکر الحمدللہ کہ رزق حلال کما کے گھر لے کے جاتی تھی اور اپنی بہنوں کو اپنے ماں باپ کو میں خود اکیلی ایک پالنے والی تھی یعنی کہ پنچر لگا کر اس خاتون نے اپنی زندگی نہیں اپنے گھر والوں کی زندگی کو بھی بدھر ڈالا مجھے یہ بتائیں کہ اچانک سے کوئی رکشے والا پاس سے گزرتا ہوگا یا بائک والا تو وہ تو چاہتا ہوگا میرا ٹائر پنچر نہیں ہے تو میں اس کو خود سے لگا لوں تاکہ لڑکی سے پنچر لگانے کا موقع مجھ جائے جی جی بالکل اکثر یہ تو میں نے خیر دیکھا نہیں ہے کسی کو ایسے کرتے ہوئے لیکن رکشے والے بھی آتے تھے بائک والے بھی آتے تھے تو میں ان کی بائک کا بھی پنچر لگاتی تھی اکثر میں نے جو ہے رکشے کا بھی پنچر لگایا ہوئے اور یہاں تک کہ میں نے ٹرک کا بھی پنچر لگایا ایک بار اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے وہ پانی کا ایک اتنا بڑا سا بھر کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ اور اس کے اندر وہ ایسے پریش پھیر پھیر پھر پتہ لگانا پڑتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے وہ کھولنا پنچر کو ٹائر کھول کے اس کے اندر سے پنچر کو دوننا تو یہ آپ کیسے کرتی تھی بس جب آپ ایک کام سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو مشکل نہیں لگتا آسانی سے آپ کر لیتے ہیں اور جو میں پنچر لگاتی تھی وہ کچھا پنچر اس کو بولتے ہیں پانی والا پنچر نہیں ہوتا وہ دوسرا والا ہوتا ہے جو سوکھا بس لگا کے اس کے اوپر بس اس کو چپکا دیتے ہیں اور اوپر سے تھوڑا سا اس کو پریس کرتے ہیں تو وہ لگ جاتا ہے پکا پنچر کچھا یہ بھی کوئی پنچر کے نام تو ایک پانی والا ہوتا ہے جس کو پانی میں ڈپ کر کے ٹائر کو وہ چیک کرتے ہیں ایک وہ والا ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں پکا پینچر وہ مشین سے لگتا ہے کتنے گھنٹے آپ کام کرتی تھی ڈیلی میں صبح تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے آتی تھی اور رات کو تقریباً ساتھ پچھ تک گھر چلی جاتی تھی کبھی کبھی نو بجے بھی آ جاتی تھی زیادہ ارجینٹ سے پنکچے لگاتے تو کبھی کوئی لیڈی بھی آئی ہیں اپنی گاڑی لے لیڈیز تو خیر پہلے تو نہیں آتی تھی لیکن آپ تو لیڈیز کو اجازت مل گئی ہے بائک چلانے کی پہلے تو لیڈیز وغیرہ نہیں آتی تھی تو اب میں نے چھوڑ دیا ویسے بھی میری شادی ہو گئی ہے اچھا تو حضبین نے چھوڑوا دیا میرے حضبین نے یہ کہا تھا کہ میرا پہلے سے بیسکلی وہ نکاح ہوا ہوا تھا حضبین سے لیکن ان سے میں نے اجازت لی بھی تھی کہ زیادہ سے پر میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے تو میں خود ہی کمانے والی ہوں اور گھر کو پالنے والی ہوں تو میں ہی کروں گی جب تک آپ کے ساتھ شادی نہیں ہوتی تب تک تو وہ مجھے اجازت دے تو انہوں نے پھر مجھے اجازت دے دی اور میں کرتی رہی ہوں تب تک اب میں نے چھوڑ دیا سائمہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پڑی لکھی نہیں ہیں کیونکہ آپ کو یہ کام کرنا پڑا پنچر لگانے والا جی میں نے بی ایس آنر کیا ہوا ہے بی ایس آنر کیا ہوا ہے پھر آپ نے پنچر کیوں لگایا اس لیے لگایا کہ پہلے کافی ساری جگہ پہ میں نے اپلائی کی تھی جو آپ کے لیے کافی جگہ اپلائی کیا لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے کچھ اور ہی مانگتے ہیں وہ آپ سے کام نہیں چاہتے وہ آپ سے کچھ غلط چاہتے ہیں اسی لیے آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا میں نے پھر سوچا کہ نہیں بہتر ہے کہ اپنی عزت بھی محفوظ رکھو اور اپنا کام کرو اپنا رزق حلال کماؤ اور سکون سے اپنی زندگی بسر کرو ہماری جو پاکستان کی خواتین ہیں ان کے لیے آپ ایک مثال ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا مشکل کام کیا کہ سڑک کے اوپر آپ نے آپ کی شاپ بھی نہیں تھی سائمہ آپ نے یہ کام کب سٹارٹ کیا مجھے کام میں نے یہ تقریباً کام جو کیا میں نے یہ چار سال کام کیا پھر اس کے بعد میری شادی ہو گیا اور جب یہ کرونا کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا انہی دیران میں نے اپنا ایک چینل بھی یوٹیوب چینل بھی بنایا یوٹیوب سائمہ علی ولوگ کے نان سے میں نے چینل بنایا جس پہ میں ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتی ہوں ولوگ بنا کے اپلوڈ کرتی ہوں اور پھر جو آہستہ اس کے بعد میری شادی ہو گئی میں نے پھر چھوڑ دیا اور اب میں گھر میں رہ کے صرف یہی ولوگ وغیرہ بناتی ہوں اور ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گی جب میں جوپ کرتی تھی جب کرونا چل رہا تھا تو ضائع سی بات ان دنوں میں کافی زیادہ حالات ڈاؤن ہو گئے تھے جس وجہ سے میں نے چینل بنایا تھا پھر حالات اس طرح سے ڈاؤن ہو گئے تھے کہ جب لوگ جو آفیس ہی نہیں جائیں گے جب لوگ تو وہ میرے پاس کیسے کام کروانے کے لیے آئیں گے پہلے تو کافی لوگ سب آفیس جاتے تھے تو کافی اچھا کام چل رہا تھا میرا لوگ کافی تقریبا میرا ہزار پیا دو ہزار تین ہزار تک بھی میں نے کمائے ہے ایک دن میں ڈیلی کا ماشاءاللہ اور پھر جو ہے آہستہ 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 پھر کام ڈاؤن ہوتا گیا تو پھر لاسٹ وے آکے میرا بس نگاہ ہو گیا اور نگاہ کے بعد بس رکستی ہو گئی اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا جی سائیما کا چینل ہے یوٹیوب کا سائیما علی و لوگ کے نام سے لنک ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا ضرور ان کو دیکھئے گا جا کے فالو بھی کیجئے گا ایسی خواتین بہت کم ہوتی ہیں جو اتنی حمد رکھتی ہیں اور مردوں کے شانہ بھی شانہ بھی نہیں آپ کہیں گے سڑک کی اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیتی میں نے ایسی ہزاروں خواتین دیکھی ہیں کسی نے سڑک کی اوپر بریانی لگائی ہوئی ہے کسی نے کوئی پراتھے بنا کے بیجتی ہے کوئی تکے کباب لگاتی ہے اور انہوں نے ایک نوکھا کام کیا یہ سڑکوں کے اوپر پنچر لگاتی تھی اور پچیس تیس روپے میرے حال میں پچاس روپے پنچر کے لیتے ہیں اور اس میں رہ کے انہوں نے تین تین ہزار دو دو ہزار پچیس سو روز کے کمائے ہیں تو اس کے بعد ان کا نکاہ اور یہ میں نے اتنے بھی کمائے ہیں لیکن جب حالات خراب ہو گئے اس وقت میں نے ہزار پیا پندرہ سو روپیا کمائے ہیں کیونکہ لوگ یہ بھی سوچ کے دیتے تھے میں کہتا ہی مجھے کسی سے بھیگنی چاہیے مجھے نہ ہی کسی سے ہم زردی کے لیے چاہیے کہ مجھے آپ زیادہ پیسے دے وہ کہتا ہی نہیں ہم آپ کو خوشی سے دے رہے ہیں کہ آپ مانگ نہیں رہی ہیں سڑک پر کھڑی ہو کے آپ کمائے رہی ہیں سائمہ ماشاءاللہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ دیکھیں عزت سے آپ نے روزی کمائی ہے بی ایس اونر کی سٹوڈنٹ سڑک کیو پر اڈہ لگا کے پنکچر لگائے ہاؤ اس پوسیب ہے لیکن انہوں نے کر کے دکھایا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ خواتین کو کوئی میسیج دینا چاہیں گی جو بلکل ہمت ہار کے بیٹھ جاتی ہیں اب ہم کیا کریں کوویڈ آیا لاکھوں کے گھر تباہ ہوئے بزنس تباہ ہوئے لیکن اس کے دوران آپ نے ہمت نہیں آریجی میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ کوئی بھی عورت ہے وہ غلط کام سے بچے اپنی محنت کرے محنت میں بڑا فائدہ ہے محنت میں اللہ پاک آپ کی مدد بھی کرتا ہے وسیلے بھی بناتا ہے اور اللہ پاک آپ کو بری چیزوں سے بری کاموں سے بھی محفوظ رکھتا اور گناہ سے بھی بچاتا ہے اللہ پاک جب بچنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے تو کیوں نہیں بچتے انسان کیوں نہیں لوگ بچتے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی محنت کریں اور محنت سے کما کے کھائیں جو فائدہ اس میں ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے جی جب آپ خلوصے نیت سے محنت کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں تو آپ کی محنت رائے گا نہیں جاتی اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ضرور دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی شادی کے بعد دیکھیں انہوں نے اپنے ویلوگ سٹارٹ کیے اور اچھی اچھی ویلوگنگ بھی کرتی ہیں باپردہ طریقے سے کام کر رہی ہیں ایسی عورتوں کو میرا سیلیوٹ ہے جہاں جہاں بھی وہ کام کر رہی ہیں میں ان کے ساتھ ہوں کیونکہ میں نے خود زندگی میں بڑی سٹرگل کی اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آج پوری دنیا مجھے عزت دیتی ہے عزت سے مجھے پکارا جاتا ہے کہ عزمہ جو آپ نے کر دکھایا بہت کم عورتیں کرتی اور جو انہوں نے کر دکھایا وہ بھی بہت سے کم لوگ کرتے ہیں ایسی بات اور بتانا چاہوں گی آپ کے ویورڈز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے جو اپنا چائنلر بنائے ہیں میں نے وہ دوسرے لوگوں کی سپورٹ کے لیے بنائے ہیں میں نے چائنلر صرف اپنے لیے نہیں بنایا کہ میں اپنے گھر کے حلات ہی کروں میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کی ہیلپ بھی کروں انشاءاللہ ضرور یہ میرے دل سے ہے یہ میں کیمرے کے سامنے یا ویسے نہیں کر رہی یہ میرے اللہ اور میں بہتر جانتی ہوں کہ میں یہ دل سے کہہ رہی ہوں اور میں یہ کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ بس سب لوگوں سے یہ کہوں گی کہ میری ہیلپ کریں ہیلپ کیا ہے میری کہ میرے چائنل پر آئیں اور مجھے سپورٹ کریں انشاءاللہ ضرور اسی طرح ہی بنے گا ہمارا سٹرونگ پاکستان اور میں آپ لوگوں کو صرف یہ ہی کہوں گی پلیز محنت کریں اور اپنے آپ کو لائف کو انجوائے کر کے گزاریں دو کاموں میں کبھی کمپرومائز نہ کریں ایک نیکی کرنے میں اور ایک اپنی صحت کے ساتھ کیونکہ یہ دونوں ہی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں اپنا ڈیر سرہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا باہر نکلیں اپنے آپ کو ہمت دیں یوٹیوب کا پلیٹ فرم بہت اچھا ہے اس کے اوپر چینل بنائیں اچھا کانٹینٹ دیں عزت سے اپنی روزی کمائیں لاکھوں لوگ کی زندگییں یوٹیوب نے بدل دی اگر آپ خود کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کو بدلیں جب سوچ بدل جائے گی تو پوری لائف آپ کی چینل ہو جائے گی اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا ڈیر سرہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ